اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ میشہ کی طرح رینڈم کام کرتے ہوئے کوکنگ کرتے ہوئے اور ہوم میکنگ کرتے ہوئے آپ سب کے ساتھ ایک ٹاپک ڈسکس کروں گی دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا یہ مسائل بھری دنیا ہے چاہے آپ سسرال میں رہتے ہیں چاہے آپ انمیرڈ ہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں جدر بھی آپ رہتے ہیں آپ کو بہت سارے مسائل پیش آئیں گے جب انسان ایک جگہ پر ہی رہتا ہے نا تو وہ اس جگہ سے بھی تنگ آنا شروع ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار کچھ لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی اچھے رشتے نہیں مل رہے ہوتے وہ اپنے گھر میں اس چیز سے بہت تنگ آ جاتی ہیں بہت ڈپریشن میں آ جاتی ہیں کہ ہمارا اچھا رشتہ نہیں ہو رہا اور کبھی کبھار جب اچھے رشتے ہو بھی جائیں جن کی شادی ہو جائے وہ اکثر سسرال میں تنگ آ جاتی ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتا مسئلے مسائل ہر کسی کے پاس آتے ہیں دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں بہت خوش ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا میرا سسرال بہت اچھا ہے میری زندگی بہت پرسکون ہے مجھے آج تک کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے تو میں یہ کہوں گی کہ وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آیا ہی نہ ہو سچویشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن مسئلے مسائل سب کے ساتھ ساتھی چلتے ہیں خود سی لیڈیز ہوتی ہیں وہ ہر وقت روتی رہتی ہیں مطبع یہی باتیں کرتی رہتی ہیں کہ میرا سسرال برا ہے یا میری ساس نے مجھے ایسے کہہ دیا یا میرے گھر میں ایسے ہو گیا میرے شوہر برا ہے میرے شوہر نے ایسے کہا تو میں ان کو یہ کہوں گی دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا چھوڑ دیں کب تک آپ دوسروں کو اپنی کہانیاں سناتی رہیں گی میں نے پہلے بھی ایک ویلوگ میں یہی بات بولی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اتنا ڈسکس مت کیا کریں اپنے مسائل کب تک کوئی دوسرا آپ کے مسئلے مسائل سنے گا بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کریں آپ اپنی پرابلم کا خود حل نکالیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے مسئلے کو لے کر بیٹھے رہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی اچھا سلیوشن نکالیں دیکھیں جتنا آپ اپنے مسئلے سے دور بھاگیں گے اتنا ہی مسئلہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا سب سے پہلے تو اپنی لائف میں اپنی چیزوں میں پوزیٹیو چیز تلاش کیا کریں اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے کسی کو بھی میرے ویلوگز موسٹلی لیڈیز دیکھتی ہیں اور آرڈینس میں زیادہ پرسنٹیج فیمیلز کی آرہی ہوتی ہے اس لیے میں موسٹلی ہاؤس وائفز کا نیم بار بار لیتی ہوں اور سسرال کے بارے ہم بات کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ اس کا نام پرابلم مت رکھیں سب سے پہلے تو کیونکہ پرابلم جو ورڈ ہے نا وہ نیگٹیویٹی ہمارے مائن میں ڈالتا ہے فوراں سے کوئی ہم سے بات کرتا ہے نا کہ مجھے ایک مسئلہ ہو گیا تو ہم فوراں سے ہمارے مائن میں نیگٹیو بات آتی ہے تو آپ اس کو چیلنج نام دے دیں کہ آپ جب اس کا حل نکالیں گے نا تو وہ ایک قسم کا چیلنج سمجھ کے کریں کہ ہم نے اس کا حل نکالنا ہی نکالنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی پرابلم کا حل نکل آئے گا کچھ لوگ نا واقعی اپنے مسئلے سالف نہیں کرنا چاہتے اپنی پرابلم کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اول تو کسی سے ڈسکس کرتے ہی نہیں ہیں اور اگر ڈسکس کریں گے تو ہر وقت وہی رونا دھونا کہ ملصد یہ ہو گیا یہ ہو گیا اگر آپ نے کسی سے ڈسکس کرنا ہی ہے تو مسئلے کا حل ڈسکس کریں کہ اس بات کا کیا حل ہے نہ کہ اس کو اپنی پرابلم بتائیں اگر آپ اس کو اپنی پرابلم بتا رہے ہیں اول تو اپنی پرابلم کسی بھی ایسے انسان کو بتایا کریں اس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو کہ وہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اچھا مشورہ دینا بھی نیکی ہے اور ہر کوئی آپ کو اچھا مشورہ نہیں دیتا موسٹی لیڈیز کیا کرتی ہیں ہر کسی کو اپنے مسئلے مسائل بتانا شروع ہو جاتی ہیں اور جب بھی ملاقات ہوتی ہے جی ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے تو اندین کیا ہوتا ہے آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کو ہی بورا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ اس کے مسئلے تو ساری زندگی ختم ہی نہیں ہوتے بس اس کے تو یہی رونے دھونے رہ گئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مسئلے دوسروں کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں بس آپ اس کا سلیوشن نکالیں اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ باب بتاؤں کہ دوسروں کے سامنے نہ آپ کسی کی بھی برائی کرنا چھوڑ دیں کوئی بھی ہے وہ چاہے وہ آپ کا سسرال میں سے کوئی ہے چاہے وہ آپ کا ہزبنڈ ہے چاہے وہ آپ کا دوست ہے چاہے وہ آپ کی بہن ہے یا کوئی بھی ہے آپ اس کے بارے میں برائی نہیں کریں دیکھیں یہ حقیقت بات ہے مسئلے مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مجھے ہزبنڈ اچھے نہیں ملے کیا مسئلہ ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے یا وہ زیادہ در فون پر لگے رہتے ہیں یا کچھ پیا مجھے گھومانے پھانے لے کر ہی جاتے تو مجھے یہ مسئلہ ہے تو مجھے یہ بتائیں آپ کا یہ مسئلہ کسی دوسرے نے حل کرنا ہے کسی دوسرے نے تو نہیں کرنا آپ نے اپنا مسئلہ خود حل کرنا ہے جب آپ نے اپنا مسئلہ خود حل کرنا ہے تو پھر آپ کسی اور سے ڈسکس کیوں کرتے ہیں تو آپ کسی اور کے سامنے برائی کیوں کرتے ہیں دوسروں کے سامنے اپنے ہزبنڈ کی یا اپنی فیملی کی دوسروں کی برائی کرنا چھوڑ دیں اچھا ایک اور بات اکثر ایسا ہوتا ہے غلطی ہماری اپنی ہی ہوتی ہے سم ٹائم ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سرال والوں نے ایسا کر دیا یا ہزبر نے ایسا کر دیا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر برداشت کی کمی ہوتی ہے ہم چیزوں کو برداشت نہیں کرتے ہر رشتے کو نبھانے کے لیے برداشت کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں تب ہی رشتہ چلتا ہے اگر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے تو مسئلے مسائل تو بلکل پھر ویسے کی ویسے ہی رہیں گے تو اصل وجہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے اور ہم گلے دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں ایک مثال ہے خود کو اچھا بنا لو دوسرے بھی برے نہیں رہیں گے تو بلکل یہاں پر یہ والی مثال سوٹ کرتی ہے اگر ہم خود اچھا بن جائیں گے نا تو سب اچھے ہو جائیں گے اور یہ بات کبھی مت سوچیں کہ اگر آپ دوسروں سے کٹ آف ہو جائیں گے یا کسی سے دوری اختیار کر لیں گے تب ہی آپ کے مسئلے کا حال ہے یونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی کی اپنے ان لاوز میں نہیں بن رہی ہوتی یا کسی کی دیورانی چٹھانی کی آپس میں نہیں بنتی تو ایسی سیچویشن میں بہت سی گلسی سوچتی ہیں کہ ہم اگر سیپرٹ ہو جائیں تو یہی مسئلے کا حل ہے تو یاد رکھیں سیپرٹ ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے بھی پرابلمز کو فیس کرنا سیکھیں اگر آپ سیپرٹ ہو جائیں گے آپ ایک مسئلے سے تو باہر نکل آئیں گے پھر آپ کو کوئی اور مسئلہ آ جائے گا پریشانیاں تو جان چھوڑتی ہی نہیں ہے پھر آپ اس پریشانی سے کیسے نکلیں گے تو اگر آپ اپنی پرابلم کو فیس کریں گے تو آپ بریف بن جائیں گے اور آپ مزید آنے والے مسائل کا حل آسانی سے تلاش کر سکیں گے ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کو لائف میں کبھی کوئی پرابلم آتی ہے نا تو اپنے دوسروں کو بلیم نہیں کرنا بہت سی لیڈیز ایسا کرتی ہیں کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ فوراں سے دوسروں پر بلیم کرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ فلان نے مجھے ایسا کہا تھا اسی کی وجہ سے یہ سب ہوئے میں نے اسی کا مشورہ مانا تھا تو میری بات یاد رکھیں آپ کو تب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ دوسرے کو اجازت نہیں دیتے آپ نے دوسرے کو اجازت دی ہی کیونکہ وہ آپ کو یہ مشورہ دے یا ایڈوائز دے یا آپ نے کسی دوسرے کی ایڈوائز پر عمل کیوں کیا آپ نے اس سے خود پوچھا تھا تو اس نے آپ کو ایڈوائز دی تھی نا تو یہ بات ہے کوئی خود چل کر نہیں آئے گا آپ کو مشورہ دینے یہ کمزور انسان کی نشانی ہوتی ہے جو پہلے دوسروں سے ایڈوائز لیتا ہے اور بعد میں اسی کو بلیم کرتا ہے اگر وہ ایڈوائز غلط ہو جائے تو ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ بہت ہی غیر ذمہ دار ہوتا ہے irresponsible ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ ذمہ دار ہوں گے وہ کبھی بھی دوسروں کو بلیم نہیں کریں گے وہ اپنی جو غلطی ہے اس سے سیکھیں گے ان شارٹ اپنی پرابلم کا سلیوشن نکالیں گے تو اگر آپ ماریڈ ہیں یا انماریڈ ہیں اپنی پرابلم کا سلیوشن نکالیں میں یہ کہوں گی کہ اپنی سوچ کو بدلیں کیونکہ یاد رکھیں کبھی بھی اس سوچ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جس سوچ سے مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ بات ذرا سوچنے والی ہے کہ آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ اپنے مسئلے کو لے کر ہی بیٹھے رہتے ہیں دوسرا وہ جو اپنے مسئلے کو ایک سائٹ پہ رکھ کے اس مسئلے کا سلیوشن نکالتے ہیں اور کامیاب بھی وہ ہی لوگ ہوتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس پورے فلوگ میں میں آپ سے یہ کہنا بھول گئی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دو لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل اور کمنٹ لازمی کیجئے گا کہ نیکس ویڈیو کس ٹوپ ایٹ پر بناوں جب آپ لائک اور کمنٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور دل بھی کرتا ہے کہ نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں تو بس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ